صلی اللہ علیہ وسلم تطری موئیت اور اس کے یہ نہ سمجھئے کہ حضور قرآن نہیں ہوتا تھا قرآن کی گوائی ہے فَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی امر معلوم ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں صدبہ ہوتا ہے آپ کو پھر سینہ میں گھتن محسوس ہوتی یہی ہے جو مجھے اصادق الامین کہا کرتے تھے آہ یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں صاحب ان قضاب مجھ پر جھوٹ کا اجزام لگا رہے ہیں مجھ پر دھوک ایک اجزام لگا رہے ہیں کہ کسی سے دکھتے ہی سن لے کر آ کر ہم پر دھوستے ماتا ہے کہ یہ صدبہ ہوتا تھا لیکن حکم کیا تھا وَسْبِرْ عَلَا مَا يَقُولُونَ وَحْزُرْهُمْ حَجْرًا جَبِيلًا صبر کرو اے محمد اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور قطط آپ لوگ قدلو لیکن خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ اپنا موڑ لیتے ہیں ان کو چھوڑ لیے کسی اور سے بات کیسے لیکن انیدگی لچ مار کر نہ ہو ہو سکتا ہے آج وہ بات نہیں سننا کل سننے کو ابا دو جا لچ مار کر نہیں مہجرم حجرن جمیلہ انیدگی خیار کرو خوبصورتی کے ساتھ تین سال کے بعد جو انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو کھڑے ہوئے ہیں چٹان کی طرح اور دو باتیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں ایک تو ہماری نوجوان نسلوں کے گل جا جبا ہو رہے ہیں یہ عثمان بن اومیہ کا چرا یہ ملشب بن اومیہ یہ خادم ابی مقاس یہ لوگ اور کس سے بھی بھڑتا سکتناک یہ تو ایسے جیسے کہ بارود کا کہیں پر کوئی سٹور ہو اور وہاں پر چنگاری جا رہی ہے ہمارے گلاب ان کے قرید آ گئے ہیں یہ جبا ہو گئے اگرے تھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے اپنے بدلے کھکانے شروع کیے ہم نے چاکہ انہوں نے ان پر کیے نہیں لہٰذا اب شروع ہوئی پرسیکیوشن کسی کل پر چکے مارو انہیں سزائیں دو اگر گوچے گھرانوں کے بیٹے گھروں میں بند کر دو ان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھو بھوکا رکھو پھانے کو کچھ من دو وہ گناہ میں تو مارو پیچھو گلیوں میں گھسی دو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کر دیئے گئے بدکرین ٹورچر کیا ہے حبو جہل میں بدکرین اور شرم ناکرین ٹورچر حضرت سمیہ کو برہنہ کیا ہے سامنے بیٹے کو جوان بیٹے کو عمار ابن یاسر کو ستون سے باندھا وہ ان کے سامنے برہنہ کیا اور پھر جاؤں ہرگز نہیں مانی حضرت سمیہ میں جانا ایک دفعہ کہ دو کہ تمہارا معبود بھی سچا ہے میں چھوڑ دوں گا تمہارا تھر گیا تھا مار مار کے اور انہیں تھوک دیا موبر پھر اس کے برچہ مارا اشار ہدا کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے حضور کا حکم کیا ہے کفو اے دی اکم اپنے ہاتھ بندے رکھو دو ریکالیش خلصفہ مدیان کر چکا ہوں تم ابھی چند ہو چاریس پچاس ہو ساٹھ ہو بس تمہیں کچھل کر رکھ دیں گے ایک لحظے کے اندر we have to buy time ابھے وقت چاہیے اور نمبر دو عوام کی ہمدر دیا تو ہمارے ساتھ ہو گیا یہ بلال کی گردن میں رسی ڈال کر جو اس کا آقا جو ہم سے چھوکروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کھیتی جیسے ابھی آقا اب وہ غریب جیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کھڑا ہوا ہے لڑکا کوئی امریکی یا برطانوی اور اس نے ایک عراقی جو ہے پریزنر لنگا اس کی گردن کے اندر رسی بانتر گسی کھرائی یہ کام ہوا ہندہ تھے اور کھڑی دلی کے ہوا اور گریہ بھی کیسی تھی تو ہم مارکوں نہیں تھی نکھے لے پتھا مکہ کی دلیا جو دیکھی ہو گی بہت سے لوگوں میں سڑکوں پر تو بہت اندہ سڑکے ہیں لیکن اندر گریوں میں جائیے تو نکھے لے پتھا رسیتہ جا رہا ہے جیسے کہ جانور کی مرداناش لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوا کیا بلال نے کوئی چوری کر لی تھی کیا آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تھا کیا کیا تھا کچھ نہیں کیا بھائی ضرب یہ ہے کہ وہ کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود گئی اور محمد اللہ کے رسول ناو امیجر ویجولائز کیا رتیجہ اس کا ہوگا انسانی فطرک ہے نا ہمدرگیاں ان کے ساتھ ہوئے اب یہ پروسس لباہ بڑی تاریخ ہے ایک بات جوٹ کر لیجئے حضور پر کسی ردست برازی نہیں کی سندرس تک اس کی وجہ کیا ہے حضور کو اپنے خاندان کی پشت پناہی حاصل تھی بنو حاشم سب ایمان نہیں لائے بلکہ ان میں بہترین دشمن بھی تھے حضور کے ابو نحب لیکن بنو حاشم کے سردار تھے ابو طالب اور وہ حضور کو پروفیکشن دے رہے تھے قبائدی نظام میں یہ سردار نے اس کو پروفیکشن دی ہوئی ہے پورا قبیلہ اس کے پیچھے لہذا تین سال کی اگر نظر بندی ہوئی ہے شہب بنی حاشم میں تو پورا خاندان بنی حاشم جاتا وہ اس میں شریک کا سب سے نہ مزرمان نہیں تھے سب سے پورا قبیلہ کیونکہ وہ چاہتے سے کہ ابو طالب تو ہٹ جاؤ ہم نے بٹ لے گے بہت بہت سے سن اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہٹے سے انخار کر دی بہرحال البچہ سن دس کو حضور میں قرار دیا عاب الحضر دس نبوی دس حجری نہیں حجرت کو ابھی ہوئی نہیں ابھی تین سال بعد ہوگی حجرت وہی کہ آغاز سے گنی یہ قیلہ سال دوسرا سال تیسرا چوتھا پاچ یہ نبوی ہے سن دس نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتصال ہو گیا حضرت خدیجہ ایک گھر کے اندر دل جوئی کرنے والی خاتون بیوی وفادار وفاشعار محبت کرنے والی تو کم سے کم باہر سے جب آتے تھے تھکے ہوئے طبیعت میں انقباس بھی ہے آج فلا شخص نے پانے کہہ دیا آج فلا نے کہہ دیا تو گھر میں دل جوئی کرنے والی تو تھی وہ بھی اللہ نے اٹھا لی ابو طالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے تھے وہیں بھی اٹھا لیا اس کو کہا پھر عام الحضم یہ ہمارے غم کا ساتھ کسی اب جو فیصلہ ہو گیا اس لیے کہ ابو طالب بڑھ گیا تو وہ تو ساری پروٹیکشن قدر لہانا فیصلہ ہو گیا دار الندوہ میں اب قتل کر دو محمد کو اور دیکھو کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے ورنہ اس کے خلاف پورا خاندانے بنو جو بنو حاشر میں کھڑا ہو جائے گا قدام قبیلوں سے چنون ہو جوانوں کو اور وہ بیق وقت جا کر حملہ کرے کہ پتہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قبل کیا ہے مہرحال حضور اس وجہ سے تائف گئے کہ شاید وہاں کا کوئی امیر جو ہے سردار وہ اگر ایمان لے آئے تو میں اپنا برکت شفت کرتا وہاں جو کچھ حضور پر ہوئی ہے تین دنوں میں وہ مکہ میں دس سال میں نہیں ہوئی پتہ راؤ ہوا میں تصویر میں نہیں جا سکتا وقت بہت بھی تجھ جائے گا میں تو صرف اس خاکے میں رنگ بھر رہا ہوں شریف ترین پرسیکیوشن حضور کی جو ہوئی ہے وہ قائد دیو ہے مکہ میں نہیں قائد اور وہی آپ کے پھر جیسے چیخ نکلی ہے ایک آپ کی خلق کی گہرائیوں سے جو فریاد لکھی ہے اللہم ایلیک اشکوزو فقووطی وقلت ففیلتی وحبانی علی اللہ اے اللہ تیری جناب میں شکوہ دے کر آیا فریاد دے کر آیا اپنے وضعائی کی کمی کا اپنے قوت کی کمی کا حلاہ نہ بکے لو نہیں مجھے کس کے حوالے ترسی آتے ہیں حلاب عیدیت اجہبو نہیں اور علیہ عدوی منلکتہ امری کیا مجھے دشمن کے حوالے کم دی ہے جو کہہ سکھ رہے اس سے گہری کوئی ہو سکتی ہے فریاد لیکن پھر لیکھئے حضور کی دو نسبتیں ہیں مقام عبدیت مقام رسالت اشہد ان محمدن عبدوہو ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نسبت عبدیت خالب آ رہی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ مقرر کیے تھے انقلابی فکر مستحضر ہے اس کا ممبہ سے چکنا قرآن ہے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اسی سے تمہارا فکر جو ہے وہ تازہ رہے گا سم و تاز جس کا سب سے بہا انتحان یہی تھا کہ چاہے تمہارے ٹکنے کا بھی یہ جائے تم نے ہاتھ میں اٹھانا دیکھئے ایک شخص کو جب یہ معلوم ہو کہ یہ مجھے مار جائے گے